مسلمہ قضاب مسلمہ قضاب یہ پہلا شخصہ جس نے نبی پاک کے دورے حیات میں ہی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اگر نبی پاک کے پاس اپنا ایک وفد لے کے آیا اور آ کے کہا کہ وہاں مجھے نبی مانے تاکہ میں آپ کے بھی نبی ہونے کی تصدیق کروں اور جس پہ نبی پاک نے اسے صاف جواب دے دیا یہ واپس چلا گیا اور واپس جاتے ہو اس نے یہ اعلان کیا کہ حضرت محمد نے اس باقی تصدیق کر دیا کہ مسلمہ بھی ایک نبی ہے چونکہ یہ واپس یمن چلا گیا اور یمن جا کے اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس اپنی شریعت ہے اور میری شریعت کے مطابق فجر اور عشاء کی نواز نہیں ہے رمضان کے روزہ بھی اس نے آدھے کر دیا اس کے بعد اس نے زنا بھی حلال کر دیا اس کے بعد اس نے شراب بھی حلال کر دیا اور کھتنا جو ہے وہ حرام کر دیا مطلب اسلام کے جو سب سے سخت قانون تھے اس نے وہ سارے کے سارے ہی ہی ختم کر دیا جس پہ لوگ اس کی طرف زیادہ قائل ہونے لگے جب اس نے دیکھا کہ لوگ میری طرف بہت زیادہ قائل ہو رہے ہیں تو اس نے نبی پاک کو ایک خط لکھا اس ٹائم دوبارہ اور خط لکھا کہ یہ اللہ کے نبی مسلمہ کا طرف سے یہ کھاتا ہے اور یہ اللہ کے دوسرے نبی حضرت محمد کی طرف سے یہ کھاتا ہے جس میں اس نے نمار کی کیونکہ میں انجھے اللہ نے نبی پناہ کے بھیجا ہے اور آپ بھی نبی ہیں میں اس وقت کا دوسرا نبی ہوں تو یہ شرط ہے کہ آپ مجھے آدھی شریعت آدھی نبوت اور آدھا عرب دیں جب اس کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا تو اس وقت تر ایک صحابی نبی پاک کا صحابی اسے صحابی کہا بھی جا سکتا اور صحابی نہیں بھی کہا جا سکتا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک وہ نبی پاک کے پاس رہا ان کا نام میں لینا گوڑا نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ جانتا ہے کیا سین ہے تو وہ ایک صحابی نبی پاک نے اسے بیجا کہ جاؤ ادھا جا کے جو آپ کے ذہن کی طرح کے لوگ ہیں مطلب مسلمان لوگ ہیں ہم کو اکٹھا کرو اور اس کے خلاف بغاوت اعلان کرو جب مسلمان کا یہ سین تھا کہ منا سہرہ میں اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا لوگوں کو ادھر انوائٹ کرتا تھا کہ آؤ مجھ سے آکے مناظرہ کرو اگر آپ کو لگے کہ میں نبی ہوں تو میری بیعت کرنا اگر میں نبی ہوں نہیں ہوں تو آپ میری بیعت نہ کرنا تو اس کے بعد وہ جو صحابی نبی پاک نے بیجے تھے مسلمان نے اسے انوائٹ کیا آپ بھی آئیں تو میرے سے مناظرہ کریں آپ کو لگے جب وہ صحابی مناظرہ کے لئے پہنچے تو عجیب ہی سین تھا یہ شوٹ یہ ہے کہ اس صحابی کو نہ مسلمان نے قائل کر لیا وہ صحابی نے باہر نکل کے اعلان کر دیا مسلمان نبی ہے لوگوں کا اور بلیب بڑھ گیا کہ یہ جو بندہ کل تک حضرت محمد کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ نبی ہیں مسلمان جھوٹا ہے آجی مسلمان کے نبی ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے لوگوں کا بلیب اور بڑھ گیا اس وقت نبی پاک نے پھر پہلا وفد بیجا جنگ کی صورت میں اس کا وفد کی جو سربراہی کر رہے تھے وہ ابو جہل کا بیٹا تھا اور اس کا نام حضرت اکڑما تھا کیونکہ وہ مسلمان تھے جب وہ پہلا وفد آیا اور مسلمان کے ساتھ جنگ ہوئی اور پہلا وفد مسلمانوں کا ہار گیا تو لوگوں کا اور زیادہ بلیب بڑھنے لگا کہ یہ سین کیا ہے کہ اگر یہ مسلمان جھوٹا نبی ہوتا تو وہ اللہ کا سچا نبی تھا محمد اس کی فوش کیوں ہار تھی اس کی فوش کیوں جیت جاتی لوگوں کا اور بلیب بڑھ گیا اس کے بعد اس کی طرف نبی پاک نے دوسرا وفد بیجا جنگ کے لیے اس کی سربراہی حضرت شلجین بن حسنہ نے کی تھی وہ بھی جنگ ہار گیا ادھر نبی پاک اس دنیا سے بھی وفات پا چکے تھے تو حضرت ابو وقر صدیق کا دور زمانہ آ گیا اور ادھر مسلمان کا ذاپ کی ہر طرف سے نبوت ہونے گئی لوگوں نے تصدیق کرنا شروع کر دی مسلمہ کا ذاپ ایک نبی کے طور پر اوبر رہا تھے تو حضرت ابو وقر صدیق نے اس وقت پھر جب حضرت خالد بن ولید ملک شام کی محمد سے واپس آئے نا تو حضرت خالد بن ولید کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں کہ یہ صورتحال ہے اور آپ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں اس جنگ کو جنگ ایمامہ کہا جاتا ہے اور اس جنگ میں صرف حضرت خالد بن ولید نہیں تھے اس جنگ میں حضرت حبشہ بھی تھے وہ حبشہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چوبایا تھا فتح مکہ ہو چکا تھا نبی پاک نے اس سے معاف کر دیا تھا اس سے صرف یہ کہا تھا کہ تم میرے سامنے نا نا جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے تقریف ہوتی ہے تو وہ ساری عمر یہ شرمندہ بھی تھا اس بات پر جب نبی پاک اس دونی سے وفات پا چکے تھے تو وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے جنگ میں یہ جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حبشہ کے پاس صرف پندرہ ہزار سپائی ہوتے ہیں اور مسلمہ کذاب کے پاس چالیس ہزار سپائی ہوتے ہیں اور جب جنگ ہوتی ہے تو حضرت خالد بن ولید جن کو صحیف اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے وہ آئے تک کوئی جنگ نہیں ہارے تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں جنگ جیت جاتے ہیں اور جو مسلمہ کذاب ہوتا ہے یہ باغ جاتا ہے جب یہ باغ جاتا ہے تو وہ حبشی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جب آیا تھا جس برچی کے ساتھ حضرت حمزہ کا ماری تھی نا برچی اور کلیجہ نکال لاتا اسی برچی کے ساتھ وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ملتا ہے اور حبشی کا نا حبشی جو آتا ہے وہ اس کا کلیجہ نکال لیتا ہے اور وہ جب کلیجہ نکالتا ہے اس وقت تو اتمنان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو کیا اس کا کفارہ تو میں نہیں کر سکتا تھا لیکن اس جھوٹے نبی کی میں نے کام ختم کر دیا موسیقی